نمسکار پری ویدیارتیوں ککسا آٹ کی گنیت کی کاریو پستکہ میں اس ویڈیو میں حمل کرنے والے ہیں کاریو پترک نمبر 97 ورط کی پریدھی گیاد کرنے کی سمجھ تو آپ کو پتا ہے ورط اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی جو پریدھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے چاروں اور کا چھتر یعنی جیسے آیت ورق کیا جو پریماپ ہوتا ہے چاروں اور گھومنے والا ویسے اس کے سبھی اور گھومنا پریدھی کہلاتی ہے تو اس کو گیاد کرنے کا کیا ستر رہے گا کس طرح سے اس کی تیجیاں دی ہوئی ہو یا کیا کیا چیزیں ہو تب آپ پریدھی گیاد کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے ابھی تک ہی دیا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انیر کلسے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والا نسان ضرور دبا دیں چلیئے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں نیچے کچھ ورتوں کی پریدھی اور ویاس دیئے گئے ہیں کئی کے پریدھی دی گئی کئیوں کا ویاس دیا گیا پریدھی اور ویاس کا انوپاد نکالتے ہوئے تعلیقہ کی پورتی کرنے پریدھی یہاں پر دی ہوئی ہے چمالیس اور ویاس دیا ہے چودہ آپ کو پتا ہے ویاس ہوتا ہے وہ ترجیا کا دو گناہ ہوتا یعنی ترجیا ہوتی ہے ویاس کی آدھی یعنی ویاس دیا ہو ترجیا نکالنی ہو تو چودہ کیا دی سات اس کی تریجہ ہوگی تریجہ کا مطلب آر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ورت کی پریدی گیاد کرنے کا سوتر ہوتا وہ ہوتا ہے 2 پائی آر جس کی یہاں پر جورت پڑے 2 کا مطلب ہے 2 پائی کا مطلب 22 بٹے سات یعنی اس کو تین دس مطلب ایک چار بھی کہہ سکتے ہیں اور آر کا مطلب تریجہ ہے چلیے سب سے پہلا ہے یہاں پر پریدی دے رکھی ہے چومالیس بیاس دے رکھا ہے چودہ اور لکھا ہے چومالیس بٹے چودہ یعنی یہ اس کا انپاد ہوتا ہے اس کو آدھا کریں گے 22 بٹے سات یعنی جو 22 بٹے سات ہے وہ کیا ہے پریدی اور بھیاس ہے تو یہاں پر اس کو جیدی سات کا بھاگ 22 میں جائیں گے آئے گا 3 دس ملوں ایک چار لگ بھگ تو ایسے ہی پریدی اور بھیاس کو ایسے لکھتے جانا ہے یہاں پریدی 66 بھیاس ہے 21 تو 67 بٹے 21 لکھ دیا اس کو کٹیں گے تو وہی آئے گا 22 بٹے سات اور وہی آئے گا 3 دس ملوں ایک چار 154 بٹے ان پچاس تو وہی آئے گا 154 بٹے ان پچاس لکھ دیا 22 بٹے سات وہی 3 دس ملوں ایک چار لگ بھگائے گا 22 بٹے سات کا بھی وہی آئے گا 3 دس ملوں ایک چار تو جو 3 دس ملوں ایک چار یعنی پائی ہے جس کا معنی اپن لکھتے ہیں 22 بٹے سات وہ ہوتا ہے پریدی اور بھیاس کا انپاد یعنی جس کی پریدی بائیس ہے تو بھیاس سات ہوگا پریدی چواریس ہے تو ویاس چودہ ہوگا پریدی ساست ہے تو ویاس اکیس ہوگا اس طرح سے یعنی اس کو تین دس ملو ایک چار سے گنا کر لو اور پریدی وہ آ جائے گی چلی نیچے کچھ ورت دیئے ہیں ان کی پریدی اپنے کو گیاد کرنی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بلکل اچھے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کچھ ورت ہے تو یہاں پر یہ چودہ سینٹی میٹر ہے اس کا ویاس کتنا ہو گیا 14 سینٹی میٹر تو اپنے کو نکالنے کے لئے کیا کرنے پڑے گا تریجیا تریجیا کتنی ہو جائے گا اس کی آدھی 7 سینٹی میٹر ہو گئی تو ویاس چودہ سینٹی میٹر تریجیا ہو گئی 7 سینٹی میٹر ورت کی پریدی گیاد کرنے کا ستر کیا 2 پائی آر تو 2 کا ملو 2 پائی کا ملو 22 بٹے 7 اور گناہ آر کا ملو 7 تو اس کو گناہ کریں گے سات سے سات کر جائے گا 22 دونے چمالیس ہے آ جائے گا ٹھیک ہے تو ویاس چودہ ہے تو یہاں پر یہ اپنے جو پریدی ہو گئی وہ گی چومالیس اب یہاں پر دیکھیں ویاس ہے دس سینٹی میٹر تو اس کے ملکہ یہاں پر ترجیا گیاد کرنی تو کتنی ہو جائے گی اس کے آدھی پانچ ویاس دس سین می ہے تو ترجیا ہو گئی پانچ سین می ورت کے پریدی گیاد کرنی تو وہی ستر لگاؤ ٹو پائی آر دو گناہ بائیس بٹے سات گناہ پانچ اور اس کو گناہ کریں گے دو گناہ بائیس گناہ پانچ کریں گے تو آئے گا دو سو بیس دو سو بیس میں سات کا بھاگ دے دو تو یہاں دو سو بیس بٹے سات لگ دو یا آپ اس کو اگتیس دس ملو چار تین لگ بھگ بھی لگ سکتے ہیں یہ اس کی پریدی آگئی ایسے یہاں پر تیسرا سوال ہے یہاں اس کی ترجیا ہی دی ہوئی یہ سیدھی یہاں ترجیا دی ہوئی چار سینٹی میٹر تو بیاس یہ دی نکالنا ہو تو آٹھ سینٹی میٹر ہو جائے گا ویسے اپنے بیاس کی یہاں ضرورت نہیں ہے ترجیا کی ضرورت ہوتی ترجیا چار سمی بھرت کی پریدی گیاد کرنے اگلہ ہے اگلہ ہے اکیس میلی میٹر ترجیا والے بھرت کی پریدی گیاد کیجی کتنا دیا ہوئی ہے اکیس میلی میٹر ترجیا ہے تو یہاں پر ترجیا سیدھا لگائیں گے 2 کا ملو دو پائی کا بیاس بٹے سات اور گناہ کریں گے اکیس سے سات کا اکیس میں بھاگ تین بار گیا ان کو سبھی کو گناہ کر لیں گے تا جائے گا ایک سو باتیس میلی میٹر تو یہاں پر جس کی ترجیا ایک سو باتیس میلی میٹر ہوگی تو اس کی پریدی جو ہوگی وہ ایک سو باتیس میلی میٹر ہو جائے گی یا دیکھ ایک ورطاکار سیٹ کی پریدی اٹھیاسی سیمی ہے تو اس کی ترجیا گیاد کی اب یہاں پر پریدی دی ہوئی ہے اور ترجیا گیاد کرنی دیکھیں 2 پائی آر کے برابر میں رکھیں گے اٹھیاسی کیا رکھیں گے 2 پائی آر جو چھوٹر ہے اس کے برابر میں اٹھیاسی رکھ دیں گے یعنی دو گناہ 22 بٹے سات گناہ آر برابر اٹھیاسی اب اپنے کو آر کا مان گیاد کرنا ہے ان کو پکسانترن کریں گے ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے 2 اور 22 سے جو نیچے آ جائیں گے سات ہے وہ اٹھیاسی سات میں اوپر تو یہاں اٹھیاسی گناہ سات بٹہ دو گناہ 22 ہو جائے گا اور اس کو جب اپنے سرل کریں گے تو اپنا آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا چودہ سینٹی میٹر کیونکہ دیکھیں 22 کو اٹھیاسی سے کار دیا 24 چوکھے اٹھیاسی 4 کو دو سے کار دیا 2 اور 2 کا ساتھ سے گناہ گیا چودہ تو یہاں پر اس طرح سے یہ تریجہ نہیں دی ہوئی ہو تو آپ آرام سے یہ پریج دیے رکھی تو اس کے سوتر کو اس کے سامنے رکھی اور پکسانترن کیجئے آرام سے آپ کی اس کی تریجہ بھی ملے جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ جو پریجی سے سمندیت پارٹ تھا اچھے سمجھو آیا کارے پترک نمبر 97 کمنٹ کر کے بھی جرور بتائیں اور اچھے سمجھو آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیجیں اور چینل کو سبسکرائب تنگ نہیں کیا تو وہ بھی کریں کیونکہ آپ کو بولڈ پریقصہ کے اندر جو بھی موڈل پرسن پتر ہے وہ یہاں پر حل کروائے جائیں گے جو آپ کی بولڈ پریقصہ بہت اچھے نمبر دلانے میں سائطہ کریں گے دھنیواد